لا الہ الا اللہ حق کیوں زیاکار بنوں سود فراموش رہوں فکر فردانہ کروں مہوے غم دوش رہوں نالے بلبل کے سنوں اور ہمہ تنگوش رہوں ہونوہ میں بھی کوئی گن ہوں کہ خاموش رہوں جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو شکو اللہ حسخہ کم بدہن ہے مجھ کو ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم نال آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم اے خدا شکوہِ اربابِ وفا بھی سن لے خوگرِ حمد سے تھوڑا سگلہ بھی سن لے تھی تو موجود عزل سے ہی تیری ذات قدیم پھول تھا زیبِ چمن پر نپرے شاہ تھے شمیم شرط انصاف ہے اے صاحبِ الطافِ امین بوے گل فیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم ہم کو جامیتِ خاطر یہ پریشانی تھی ونہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کام انظر کہیں مسجود تے پتھر کہیں معبود شجر خوگرِ پیکرِ محسوس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی اندیک خدا کو کیوں کر تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا قوتِ بازوِ مسلم نے کیا کام تیرا بس رہے تھے یہیں سلجوک بھی تورانی بھی اہلِ چین چین میں ایران میں ساسانی بھی اسی معمور میں آباد تھے یونانی بھی اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے تھی ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں خوشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں دی آزانے کبھی یوروپ کی کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاداروں کی کلمہ پڑتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مسیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے تھی نہ کچھ تیگزنی اپنی حکومت کے لیے سربکفر تھے تھے کیا دہر میں طولت کے لیے قوم اپنی جو ذرو مالے جہاں پر مرتی بتفروشی کے عواظ بتشکنی کیوں کرتی ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے دیکھ کیا چیز ہے ہم تو توپ سے لڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زہر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے کاٹ کر رکھ دیئے کفار کے لشکر کس نے کس نے تھنڈا کیا آتش کدائے ایران کو کس نے پھر زندہ کیا تذکرائے یزدہ کو کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زہمت کشے پیکار ہوئی کس کی شمشیر جہانگیر جہندار ہوئی کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی کس کی حیبت سے سنم سہ میں ہوئے رہتے تھے موکے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز کبل روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود آیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ او صاحب او مہتاج او گھنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے محفیلے کونوں مقامیں سہر و شام پھرے میں توحید کو لے کر صفتیں جام پھرے کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے صفہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نوہ انسان کو غلامی سے چھوڑایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہگار بھی ہیں عجز والے بھی ہیں مست میں پندر بھی ہیں ان میں کاہل بھی ہیں غافل بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں سیکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں رحمتیں ہیں تیری اگیار کے کشانوں پر برک گرتی ہے تو بیچار مسلمانوں پر بچسنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگے بان گئے منزلِ تہر سے اونٹوں کے حدی خوان گئے اپنی بغلوں میں تباہے ہوئے قرآن گئے خندازن قفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانے معمور نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور کہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے خور و قصور اور بیچار مسلمانوں کو فقط وعدہِ حور اب وہ الطاف نہیں ہم پہ آنایت نہیں بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارت نہیں کیوں مسلمانوں میں ہے دولتِ دنیا نیاب تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب تو جو چاہے تو اٹھے سینہِ سہرہ سے حباب رہ روئے دشت ہو سیلی زدہ موج سراب تانہِ اگیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے کیا تیرے نام پہ مرنے کا عواز خواری ہے بنی اگیار کی اب چاہنے والی دنیا رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے ساکی نہ رہے جام رہے تیری محفل بھی گئی چانے والے بھی گئے شب کی آہیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے دل تجھے دے بھی گئے اپنا سلہ لے بھی گئے آکے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے آئے اشاک گئے وعدہ فردہ لے کر اب انہیں ڈھونڈ چراغے رکھے زیبا لے کر درد لیلا بھی وہی کیس کا پہلو بھی وہی نجد کے دشت و جبل میں رمِ آہو بھی وہی عشق کا دل بھی وہی حسن کا جادو بھی وہی امتِ احمدِ مرسل بھی وہی تو بھی وہی پھر یہ آزر دگیے غیر سبب کیا مانی اپنے شہداؤں پہ یہ چشمہِ غضب کیا مانی تجھ کو چھوڑا کے رسولِ عربی کو چھوڑا بدھگری پیشہ کیا بدھشکنی کو چھوڑا عشق کو عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا رسمِ سلمان و او ایس کرنی کو چھوڑا آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں زندگی مثلِ بلالِ حبشی رکھتے ہیں عشق کی خیر وہ پہلی سی عدا بھی نہ سہی جادہ پیمائی تسلیم و رضا بھی نہ سہی مسترب دلِ صفتِ قبلِ نمہ بھی نہ سہی اور پابندیِ آئینِ وفا بھی نہ سہی کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہرجائی ہے سرِ فرآن پہ کیا دین کو کامل تُو نے ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تُو نے آتشِ اندوز کیا عشق کا حاصل تُو نے بھوک دی گرمیِ رخصار سے محفل تُو نے آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں وہ ہمیں سوکتا سمن ہے تجھے یاد نہیں وادیِ نشد میں وہ شورِ سلاسل نہ رہا قیس دیوانہِ نظارہ میں مل نہ رہا اوزلے وہ نہ رہے ہم نہ رہے دل نہ رہا گھر یہ اجڑا ہے کہ تُو رونا کے محفل نہ رہا اے خوش آن روز کے آئی بزد ناز آئی بے ہجابہ نہ سو آئے محفلِ ما باز آئی بدہ کش گیر ہے گلشن میں لبے جو بیٹھے سنتے ہیں جام بکف نگمہِ کوکو بیٹھے دور ہنگامہِ گلزار سے یکسو بیٹھے تیرے دیوانے بھی ہے منتظیرے ہوں بیٹھے اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے برکہ دیرینہ کو فرمان جگر سوزی دے قومِ آوار آنا تاب ہے پھر سوئے حجاز لے اڑا بلبلے بے پر کو مزا کے پرواز مسترب باگ کے ہر گونچے میں ہیں بوے نیاز تو ذرا چھیڑ تو دے تشنہِ مزراب ہے ساز نگمِ بے تاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے تور مزتر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے مشکلِ امتِ مرہوم کی آسا کر دے مورِ بے مایہ کو ہمدوشِ سلیمہ کر دے جن سے نایابِ محبت کو پھر ارزا کر دے ہند کے دیر نشینوں کو مسلمہ کر دے جوائے خومی چکڑ از حسرتِ دیری نائمہ مِتَ پَدْ نَالَ بَنَشْتَرْ كَهِ سِنَائِ مَا بوے گل لے گئی بیرونِ چمن رازِ چمن کیا قیامت ہے کہ خود بھولے ہیں گمازِ چمن اہدِ گل ختم ہوا ٹوٹ گیا سازِ چمن اُڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پر وازِ چمن ایک بلبل ہے کہ مہوے ترنم اب تک اس کے سینے میں نگموں کا تلہ تل اب تک کمریاں شاق سنوبر سے غریزان بھی ہوئیں پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشان بھی ہوئیں وہ پرانی رویشِ باغ کی ویران بھی ہوئیں ڈالیاں پرحانِ برگ سے اوریاں بھی ہوئیں قیدِ موصیم سے طبیعت رہی آزاد اس کی قاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزا جینے میں کچھ مزا ہے تو یہیں خونے جگر پینے میں کتنے بیتاب ہیں جو ہر میرے آئینے میں کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں اس گلستان میں مگر دیکھنے وعدے ہی نہیں داگ جو سینے میں رکھتا ہوں وہ لالے ہی نہیں جاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں جاگنے والے اسی بنگ درہ سے دل ہوں یعنی پھر زندہ نئے اہد وفا سے دل ہوں پھر اسی بندہ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں عجمی خم ہے تو کیا میں تو ہجازی ہے میری نگمہ ہند ہے تو کیا لے تو ہجازی ہے میری